بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکھائی سے ہوں گئے آدمی آپ کے ساتھ بریڈ بکوڑا کی رسپی شیئر کریں گے سوائیں جی سٹارٹ کرتے ہیں رسپی آپ کو ساری رسکیپشن باکس میں مل جائے گی یہاں پر جیک بول میں میں تین ٹیبل سپون بیسن ایڈ کروں گی ایک ٹیبل سپون میدہ اور ایک سمال سے اس کا آلو تھا جس کو میں نے کٹ کر کے آئٹ کیا ہے بہت چھوٹے کیوبز میں نے کٹ کیے تھے وہ آئٹ کیا ہے ایک سمال سے اس کا پیاز آئٹ کیا ہے دھن جی ہم سپائسیز آئٹ کریں گے ایک ایک ٹی سپون نمک ریڈ میچ زیرہ دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون ہم اس میں ہلتی آئٹ کریں گے اور ایک ٹیبل سپون سبز دھنیا آئٹ کیا ہے اس کو اچھے سے آپ نے درائی انگلیڈنٹ کو سب کو مکس کر لینا ہے اچھا اسی پوائنٹ پر آپ نے دو پینچ بیکنگ سوڈا بھی آئٹ کرنا ہے تو مجھے بھی فیلحال زیاد نہیں تھا تو میں بعد میں آئٹ کروں گی تو آپ اسی پوائنٹ پر بھی آئٹ کر سکتے ہیں دھن جی تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دیجئے اور آپ نے اس کو جس طرح پکوڑا کا بیٹر بناتے ہیں ویسے بنا لینا ہے آلو میں نے بہت چھوٹے کیوبز اس لیے گاٹتے ہیں کیونکہ یہ جلدی سے پک ہونے والا ہے ان میں پکوڑوں جتنا ٹائم نہیں لگے گا اور اس مٹیئرل کو مکس کرنے کے لیے آپ کو ہاف سے ہاف کفٹی ہوئی نا پانی وہ آلموسٹ ریکوائر ہوگا مکس کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کنسنٹنسی میں ہونا چاہیے اس پوائنٹ پر میں نے بیکنگ سوڈا ایڈ کیا تھا آپ نے بھی ایڈ کر سکتے ہیں نہ بہت زیادہ ٹھیک ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ رنی ہونا چاہیے اگر آپ کو لگے کہ پانی آپ سے تھوڑا سا ایکسٹر زیادہ ڈال کے ہے بائی مسٹیک تو آپ تھوڑا سا میدہ یہ بیسن ایک کر کے اس کی کنسنٹنسی میں صحیح کر سکتے ہیں دن آپ کی مرضی آپ گھی لیں یا آئلیں فرائی کرنے کے لیے میں نے گھی اس کیا تھا اب یہ تین بلیٹ کے سلائسز کو میں نے سینٹر سے کٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر بیسن ملائی مٹیریل لگائیں گے آپ چاہیے تو ڈپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈپ کرنے سے بہت زیادہ یہ بیسن سوک کر لیتی ہے تو ہینڈ کی ہیلپ سے آپ دونوں طرف بیسن لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو کیرفلی اٹھانا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گی کیونکہ بریٹ ہے نا دن جس سارے دونوں طرف بیسن ملائی مٹیریل لگتا تھا اب ہم اس کو میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے جب تک یہ دونوں طرف سے کرسپی نہیں ہوتی میڈیم فلیم پر آپ نے اس لئے فرائی کرنا ہے کیونکہ اس میں آلو ہے ہم نے آلو کو بھی کوک کرنا ہے اور اس کو جلانا نہیں ہے آرمونس میڈیم فلیم پر پانچ منٹ میں یہ دونوں طرف سے فرائی کرتے ہوئے آپ کی فرائی ہو جائے گی اسی طرح میں باقی بیس بھی فرائی کر لوں گی اور فرائی ہونے سے پہلے میں چیک کروں گی کہ آلو کوک ہے اگر نہیں تو آلو کوک تھا اب جی تک پانچ منٹ میں یہ فرائی ہو گی اب ہم اس کو کسی بھی پریٹ میں نکال لیں گے اور دوسرا میں اسی طرح ایڈ کرتی جاؤں گی بریڈ اور یہ ریسپی ڈی ٹائم سنیکس کے لیے یہ رمضان میں افتار کے لیے بہت بہترین ریسپی ہے لاس پیجے اس میں یہ ہاف ٹی سپون کی کیم چارٹ مسالہ پنگل کروں گی اور اس کو کیچپ کے ساتھ سیف کر رہی گی ریسپی دو پرسنس کے لیے ہی نکھا ہے اگر ریسپی اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فین کے ساتھ لازمی شیئر کریں تھنکس فور بچین